تک سرکار نے ٹیپو جنتی منانے کا دھکاری فیصلہ کیا ہے تو وہیں بی جے پی وشو ہندو پریشد بجرنگ دل شیرام سینہ جیسے ہندو سنگٹھنوں نے اس کا ورود کیا ہے ٹیپو سلطان کی جنتی کا ورود کرنے والوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ہندووں کے نرسنگھار کے آروپی شاسکی جنتی آخر کیوں منائی جا رہی ہے مہیسور کے ویبادش شاسک ٹیپو سلطان کی جنتی کولے کا سیاسی بوال لگاتار بڑھتا جا رہا ہے کرناٹک سرکار 2016 سے ٹیپو کی جنتی منہ رہی ہے اور تب ہی سے بی جے پی اور ہندو سنگٹھن اس کا ورود بھی کر رہے ہیں بی جے پی کا آروپ ہے کہ مسلم تشتی کرن کے لیے جی دی ایس کانگریز کی سرکار ٹیپو جنتی منہ رہی ہے لیکن کئی اتحاسکاروں نے بھی ٹیپو کی جنتی منانے کا ورود کیا ہے کرناٹک میں ٹیپو سلطان کی جنتی منانے پر پھر ویباد شروع ہو گیا ہے کرناٹک سرکار 2016 سے مہیسور ریاست کے 18 سدی کے شاسک ٹیپو سلطان کی جنتی منانے کا اعلان کیا ہے اس سال بھی سرکار نے 10 نومبر کو ٹیپو سلطان کی جنتی منانے کا اعلان کیا ہے بی جے پی اور ہندو سنگٹھن ٹیپو سلطان کی جنتی منانے کا ورود کر رہی ہے بی جے پی ٹیپو سلطان کو ہندو ویرودھی بتاتی ہے سرکار نے ویرود کرنے والوں کو سخت چیتاب نہیں دی ہے ٹیپو سلطان کا نام ہندو مسلمان کا ہو سکتا ہے اسلامی ہو سکتا ہے پہنچہ وہ گتار تھا کوئی بھی اکل مند ویکتی دھرم کے آدار پر اس کو معاف نہیں کر سکتا مسلمان معاف کریں گے تپو سلطان اس کے لئے ہم تو یہ اپکشن نہیں کرتے مسلم سے یہ تو میں سمجھنا ہوں کوئی بھی بھارتی ہے جو راشتبادی ہے وہ اس کو مان نہیں سکتا کرناٹک میں ہوئے اپچناؤں میں بی جے پی کو کراری ہار ملی ہے اور تپو سلطان کا مددہ اٹھا کر اسے کھویا ووٹ واپس آنے کی امید ہے حالانکہ ویدھان سبح چناؤں میں بھی ٹیپو کا مددہ اٹھایا گیا تھا لیکن یہ کام نہیں آیا شنگیری میں آدھی شنکرہ چاریہ نے جو مٹ ستھاپت کیا جو ان کا پہلا مٹ تھا اس کے بچاؤ کے لئے جب مراتاؤں نے اس پر آکرمند کیا تو ٹیپو سلطان نے اپنی سینہ بھیجی تھی کہ شنگیری کے مٹ پر کوئی آہت نہ آئے ہندو دھارم کو نہیں سمجھتے ہیں انہوں نے ہندو دھارم کے سمندر والے چریتر کو نا تالاب میں تبدیل کر دیا یہ حاصل کیا ہے پردھانمندری جی نے اپنے ساڑھے چار ورش میں کہ ایک مہا ساگر جس کا نام ہندو دھارم تھا آپ نے اس کو گدلے تالاب میں تبدیل کر دیا ایسے میں سوال یہ ہے کرناٹک میں ٹیپو سلطان کی جنتی کا جشن کیوں مسلموں کو خوش کرنے کے لیے کیا منائی جا رہی ہے جنتی اور ٹیپو کو ہیرو کیوں مانے ہندوستان بیو ریپورٹ زی میڈیا ٹیپو سلطان کا اپنا پتر اور وہ ایک تھے عبدالدلائی کالی ان کو لکھا تھا اس کے علاوہ انہی کا ایک پتر ہے چودہ ایک سترہ سو نانبے کا اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے چار لاکھ ہندو کو کنورٹ کیا مسلمان میں کالی کٹ کے پورے حصے کو ہم نے کھالی کرا دیا کافیروں سے مینگلور میں لاکھوں کرسٹین کو ہم نے اسلام میں کنورٹ کیا اس کے اترکت ان کے اور تمام ساکشے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کس حد تک انہوں نے انہی کا میں کسی کی اپینین پر نہیں جا رہا ہوں جو ان کے اپنے لیکھ ہیں بعد میں جب موقع دیں گی تو میں پھر آؤں گا واسطوں میں یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے جب بہت بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے لڑائی لڑی انہوں نے لڑائی انگریجوں سے لڑی ٹھیک ہے سر انہوں نے فرنچ کے ساتھ لڑی ہے اور انہوں نے پتر لکھا تھا نیپولین کو بھی کہ آئیے ہندوستان جیت لیجے ہم لوگ آزر بانٹ لیں گے تو ہمارے سامنے تو آجادی کے لڑائی نہیں تھی ہمارے سامنے تو انگریج جیتے تو ان کے گلام بنیں گے اٹیپو سلطان اور فرنچ جیتے تو ہم فرنچ کے گلام بنیں گے لیکن فرنچ نے فرنچ لوگوں نے جو بہت قریب تھے انہوں نے جو بات لکھی ہے اپنی ڈائری میں ٹھیک ہے سر ایک تیرے فانسوہ مددار چودہ ایک نینیانبے کا ان کو ہے انہوں نے لکھا ہے سب سے زیادہ دکھت بات وہ اسی دروار میں تھے سب سے زیادہ دکھت بات مجھے جو لگ رہی ہے وہ یہ کہ روج سائیکنوں ہندو پڑھے لکھے ہندووں کے سر کٹ کے دروازے پر لٹکایا جاتے ہیں میرا اپنا نہیں ہے ایک انٹیمپوری بیان ہے ان کے اپنے درواز میں آپ سے یہاں پہ جانا چاہیں گے سنا اپنے پوری طرح سے ڈاکٹر مکھن لال کیا ان کے بارے میں بہتری سے لو کھنگال سکتے ہیں میرے خال سے آپ سے بس یہی جاننا چاہوں گی کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ مسلم سمدائے کو سنتشت کرنے کی یہ صرف محض کوشش بھر ہے جیسا کی بی جے پی آروپ لگا رہی ہے کیا ایک اتیاچاری شاسک کی جنتی منائی جانی چاہیے بی جے پی تو کہہ رہی ہے یا جو ہندو تو کو بڑھاوا دیتے ہیں جو ہندو تو کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ان کے حساب سے تو نہیں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے میں اس بات پر سائمت نہیں ہوں اسی لئے سائمت نہیں ہوں یہ بھی میں بول رہی ہوں کیونکہ میں تو اس دوران تھی نہیں ہمارے جو اتحاس کار ہیں جو لکھتے ہیں جو ستمکار ہوتے ہیں جو شلدکار ہوتے ہیں انہیں سے تو ہمیں دادا لگاتے ہیں مات بتائیے ہمارے حصیتی کو کوئی نہ بتائے گروہ رکھ کی کیا پیدا ہوئے ہیں دیکھنا ہوگا کہ ہاتھیں یہ شانسہ دورو ہیں اس کی پرسنالٹی کیا رہی ہے وہ ٹیپو سلطان جس کو جنگ آزادی کا پہلا شہید کہا گیا جی جنگ آزادی نہیں ہے آپ یہاں تو ہمارے لوگ کے دوران ہوئے مگر ٹیپو سلطان جیتے تو آپ فرنس کی ایسی باتیں آپ کہتے ہیں لکھا تھا پتر لکھا تھا ہم آپ ملکہ ہندوستان جیت لیں ٹھیک ہے آمیر زیادی جی آمیر زیادی جی بی جی پی کا یہ راجنے تے کہہ جوئیدہ ہے کانگریس کہہ رہی ہے کانگریس کہہ رہی ہے ہم نہیں مسلم سمودائے کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم تو بھئی ایک شاسک کی جو اپنا اورہ رہا ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں سیاست ہو رہی ہے ایسے جھٹلایا نہیں جا سکتا ایک سیکن زیادی صاحب پھر آتیو صاحب کے پاس ایک ایسے کرانتی کاری ایک ایسے کرانتی کاری کا چریت رہنن ہو رہا ہے جس نے اپنے دو دو بیٹوں کو گلنی رکھا اگریسوں کے پاس اور دیش کو غلامی سے بچایا اور اس کرانتی کاری کے چریت رہنن میں جی ٹی بھی بڑابر کی بھومی کا نبارہ آئے میں ایسے دیویٹ کا حصہ نہیں بن سکتا ہوں جائے ایسے کرانتی کاری کا چریت رہنن ہو رہا ہو جس نے دیش کو غلامی سے بچانے کے لیے اپنے دونوں بیچوں کو اگریسوں کے لیے دلی اکھتا ہوں ایسا ہوتا کہ یہاں پر سب بیجوٹی کے پچکہ ہوتے اور ایسے اگر ہمارے چینل کو دیکھیں گے تو کس کا پچکہ آپ لوگ زیادہ رکھ رہے ہیں وہ سامنے ہیں ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوتا کیونکہ آپ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے فکتہ طور پر نہیں آپ آسکتے اسی لئے آپ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بی جے پی کہہ رہی ہے کانگریس کہہ رہی ہے بات اس کی ہو رہی ہے بات یہاں پر میری یا آپ کی نہیں ہو رہی ہے نہیں آپ ہمارے چینل کو آپ ہمیں بلند نہیں کر سکتے یہ بلند گیلنا اب باہر کہیے یا کیوں کہل رہے ہیں یا کیوں کہل رہے ہیں پاکس کے ساتھ اپنی بات رکھئے بات رکھئے پاکس کے ساتھ اتنی ناراضگی کیوں نہیں اتنی ناراضگی آپ کسی بکھا رہے ہیں زیدی صاحب آپ کو عزت کل کر رہا لگتا ہے تو اسے سن لیجے نا جیویہ شاسری جیویہ آپ نے اگر آپ کے لیے موہیروں ہیں تو کسی کے لیے ویلن ہیں کسی کے لیے ویلن ہیں تو کسی کے لیے ویلن ہیں اور آپ سب اس پینل میں ہیں تب ہی یہ پینل بیلنس ہے آپ نہیں کہہ سکتے یہاں پر آ کر کہ کسی ایک چینل کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کس طرح کے مددے یہاں پر اٹھا رہے ہیں شہادت کو سلام کرنا آتا رہے اسے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کس کی جنیتی منائی جانی چاہیے کس کی نہیں منائی جانی چاہیے اس پر مددہ ہونا چاہیے اور یہ بیلس کا ہی مددہ ہے ٹھیک ہے میں آپ سے بہت سب بان کے ساتھ کہہ رہے ہیں آپ کو سلطان کی جنیتی منائی نہیں ہے شاک سے منائی کوئی دکت نہیں شاہدت سری صاحب میرا صرف اتنا کہنا ہے اور یہ میرا کہنا نہیں ہے یہ کر رہیں گے لیکن بی جے پی اور ہندوطف کو بڑھاوا دینے والے سنگٹن جو ہے وہ اس کا سرے سے ویروض کر رہے ہیں تصویر بھی لگاتا ارتکتیوں کو سامنے لے کر آئی ہے یہاں پر آپ سے جاننا چاہیں گے ڈاکٹر مکھنال کیونکہ آپ اتحاسکار ہیں جب ہم اتحاس میں جھاکتے ہیں تو ان سے ہمیں پریڑنا بھی ملتی ہے اس سے جنتہ کو بھی پریڑنا ملتی ہے کہ ہمارے جو شاسک رہے ہیں یا جنہوں نے اتحاس میں ایک نیو ڈالی ہے ان کا استطو یا ان کا وجود کیسا رہا ہے دیکھیں کرناٹک کی ہی بات لیں کرناٹک سے باہر ابھی آج جانے کی نہیں چاہتے اگر کسی کا منانہ ہے سماج کے سامنے آدرس لینا ہے تو ویجہ نگر امپائر انہی کا ہے تیرہ ہمی شتابدی سے لے کے سولہ ہمی شتابدی تک تین سو ورسوں تک وہ نہ کیول شاسک رہے بسو میں ان کا ایک نیا کرتیمان ہے ویل فیر اسٹیٹ کا آرٹ کا آرکیٹیکچر کا لیٹریچر کا اتنا سمردھ ہے آپ اسے منائیے ٹیپو سلطان کے بارے میں پھر وہی کہوں گا کہ میں نے ان کے دو پتھروں کا ان کے اپنے دو پتھروں کا حوالہ دیا ان کے درواری کی ڈائری کا حوالہ دیا جرح سے ایک لائن اور جوڑ دیتا ہوں ٹیپو سلطان کے تلوار کی بہت بات چلتی ہے اس تلوار کی موٹ پہ کیا لکھا ہے جرح یہ بھی سن لیجئے اس نے وہ لکھا ہے کہ یہ وہی تلوار ہے جس کو میرے پتا حیدر علی نے استعمال کیا تھا لاکھوں کافروں کا خون پی چکی ہے اور ایسے کسی بھی کو برداش کرنے کو تیار نہیں ہے جو پروفیٹ میں جو اللہ میں ویسواش نہ رکھتا ہو یہ وہ تلوار ہیں اور وہ ٹیپو سلطان حیدر علی کی ہے جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے جنہیں گہرہی کے جانے جنہیں کی ضرورت ہے کرمانی اور کرمانی اور غلام محمد صاحب بھی کتاب ہے ہم سماج کے سامنے آدرش کے طور پر نہیں رکھیں گے تب تک اسی طرح سے راجنیتک رستا کشی جو ہے سامنے آتی رہے گی میں مکنلال صاحب سے سہمت ہوں انہوں نے جو بات کہی تھی سانسکردیاں جیاز کا مطلب نہیں ہے تو آپ اپنے ماں باپ کو بھول جائیے آپ اپنے دادا کا نام بھول جائیے اگر جیاز سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ بولنا سیکھئے سماج میں سب سماج میں سب بھتا کے ساتھ بولنا سیکھ لیجے یہ بہت جروری ہے جی آپ کا پرشن تھا چونکہ میں سن نہیں پایا جس طرح سے میرا پرشن بس اتنا ہے جب تک ہم اتحاس کو پوری طرح سے نہیں کھانگا رہیں گے سمجھیں گے تب تک یہ لڑائی یوں ہی جاری رہی جب تک ہم اتحاس کو تتھوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک اس طرح کا انرگل پریاد چلتا رہے گا اتحاس کو سمجھنے کے لیے جروری ہے کہ آپ سارے چشمیں اتار کے صرف تتھے کا چشمہ پہن لیجئے تو تتھے کا چشمہ پہننا بہت ضروری ہے جا پہنے بہت 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 بات یہاں پر آپ نے کہیا بہت بہت شکریہ سمجھنے مہمانو کا چشمہ میں سامنے لیکن یہ تتھے کا چشمہ کب سامنے